تو کیسے ہو ایوریون تو دوستو آج آئے لائیو ڈیپوزیٹ کیو ٹیکس کے اندر بینانس کے طرح بینانس کے طرح کیونکہ مجھے کافی لوگوں نے بولا تھا کہ ہمیں نا لائیو ڈیپوزیٹ بینانس کے ذریعے کس طرح کرتے ہیں وہ بتا دیں تو ابھی ٹائم نہیں زائیں کرتے چلتے ہیں یہاں پہ میں ڈیپوزیٹ پہ کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جیسے ہم نے ڈیپوزیٹ پہ کلک کیا تو یہاں پہ دوستو کچھ ہمارے سامنے ڈیپوزیٹ کے مہتھر آ جاتے ہیں جس مہتھر سے آپ نے ڈیپوزیٹ نہیں کرنا میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا جس سے کرنا ہے میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے دوستو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ذرا غور کیجئے لوگ اکثر یہاں پہ نہ غلطی کر کے اور اپنا جو ویڈرا ہے وہ فائل کروا لیتے ہیں یہاں پھر سٹک ہو جاتا ہے سوری ڈیپوزیٹ تو ان چیزوں سے بھی ترہا سا بچا اس کے بعد یو ایس ڈی ٹی آر سی ٹونٹی اور یہاں پہ دوستو چھوڑ بھی بہت ساتھ زیادہ یا یہاں پہ آج جو مین بات اس پہ آتے ہیں جیز کیسی پیسہ کیش مائل پرفیکٹ منی ٹھیک ہے اور یہ ویزا ماسٹر کارڈ یہ جو میتھر ہیں جیس کے ہیزی پیسہ اور ویزا ماسٹر کارڈ ان سے ضرور بچے گا کیوں میں بتاتا ہوں سب سے پہلے جو میں ڈیپوزیٹ کرنے جیسے آپ بناز پی پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ آج ہے کہ بھائی کتنی اماؤنٹ کرنی ہے بغیرہ 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 ٹھیک ہے تو یہاں پہ دوستو ہم کر لیتے ہیں میں جو کرنے والا ہوں وہ ہے ون تھاؤنٹ ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے کر لیا اب یہاں پہ آپ چاہو تو بونس لے سکتے ہو ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں بونس کے ساتھ ہمیں کتنے بی رہے ہیں یہاں پہ بونس پہ کلک کر لیتے ہیں تو بونس پہ اگر میں کلک کرتا ہوں تو مجھے یہ اماؤنٹ پوری پوری ریسیو ہوگی یہاں پہ میں دکھاتا ہوں مالکہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے وان تھری فائی فیو ٹھیک ہے یہ میرے پاس اماؤنٹ ریسیو ہوگی ٹھیک ہے اور اگر میں نہیں لینا چاہ رہا تو پھر مرے پاس ون پورے کا پورا ون کے آ جائے گا ٹھیک ہے تو میں چاہ رہا ہوں دے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میرے اکونڈ میں جو پڑھیں یہ آپ کے سامنے سکس سیون تری فائف پڑھیں اس میں سے ہم نے ایک سکین پہ کلک کرتے ہیں تو جو ہم اس کو سیدھا سیدھا سکین کرتے ہیں سکین کرنے کے بعد ہمارے سامنے کچھ لوڈنگ کے بعد آئے گا تھوڑا سا کنٹینیو ہمارا فیس مانگے گا تو بس وہ دے دینا ٹھیک ہے میرے نیٹ کا تھوڑا سا ایشو ہے نا ہے ایشو تو یہاں پہ ہم کلک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں ڈیپوزٹ پہ کلک کرتا ہوں اوکے ابھی فیس کنٹینیو اور یہ مارا فیس آگیا ٹھیک ہے اور یہ کن کن فرم ہو گیا ٹھیک ہے یہ مارا کن فرم ہو گیا اوکے جی یہاں پہ میں یہ دیکھیں یہ ماری ٹرانزیکشن بھی بتا دیں گے کہ بھائی آپ کا اتنا ہوا یہ لائی دکھا رہا ہوں میں سب کچھ آپ کو ٹھیک ہے جہاں میں دوستو دیکھو یہاں پہ وہ کہہ رہا جی آپ کا one thousand کمپلیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور اگر یہاں پہ سی لوڈنگ ہو رہی ہے موبائل پہ میں دکھاتا ہوں یہاں پہ اوکے کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ میرا اکان فریش تھا اس کے اندر یہ فرس ڈیپوزٹ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بھی دوستو آپ کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھی پیمٹ سکس فل ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا واپس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے کونڈ سے کٹ گیا ہوں گا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں بھائی پیچھے ہاں جی ہمارے کونڈ میں بچیاں ٹھیک ہے بٹ کٹ گیا اب یہاں پہ آجاتے ہیں یہاں میں دوستو واپس ہمارے کونڈ میں آگے اب جو one thousand کیا تھا لیکن اوپر ہمارا تین سو پچاس کا جو بونس تھا انہوں نے ہمیں وہ بونس دیا ٹھیک ہے واپس آجاتے ہیں جی یہاں میں واپس آئے ہیں تو یہاں پہ بھی جو چیز بتانے چاہوں اسے ذرا فولو کر لیں یہ آپ کے کام کی چیز ہے ٹھیک ہے اکثر نہ لوگ انہی چیزوں میں غلطیں کرتے ہیں اب بین آس پے سے تو میں ڈپوزٹ کر لیا اب جب میں وڈرا پہ جاؤں گا تو اسی مہتر پہ وڈرا بھی کروں گا وڈرا کی بھی میں جلدی ویڈیو لیا ہوں گا انشاءاللہ تو یہاں پہ میں وڈرا لگاؤں گا اپنی بین آس پے کی یہاں پہ کلک کرتا ہوں گا یہاں پہ بین آس بین آس کی آئی ڈی لگاؤں گا ٹھیک ہے وہ آئی ڈی نمبر جو ہوتے ہیں آٹس نو ان سے ہوتے ہیں وہ نو ان سے لگا دوں گا یہاں پہ اور کنفرم کر دوں گا ٹھیک ہے اسی مہتر پہ اکثر لوگ کرتے ہیں کوئی پرفیکٹ میں سے ڈپوزٹ کر لیا پھر دوسرے پرفیکٹ میں سے کر لیا اور وڈرا لگتے ہیں ان کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے وہ تو بہت سارے لوگوں کا سسپینڈ ہوا بھی ہے تو اس چیز سے ڈیپ لی بچئے گا یہ آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے کیونکہ اس سے نہیں بچیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا ٹھیک ہے اب اگر ڈپوزٹ میتر کی بات کروں تو ایز آپ ایزی پیر ساتھ جیز کیا ہے شویزا ماسٹرکار ان سے کبھی مت کیجئے گا دیکھو ان کی لیمٹیں بہت کم ہوتی ہیں اب وہ ایک نمبر پہ لوگ پتہ نہیں کتنے پاکستان میں پیمنٹیں بھیج رہے ہوتے ہیں اور پھر دوسرے جب وہ اکاؤنٹ کی لیمٹ فل ہو جاتی ہے پھر دوسرے لوگ پیمنٹ بھیج رہے تھے ان کی سٹاک ہو جاتی ہے پھر وہ بروکر کی برا بلا کہنے لگ جاتے ہیں بنانس پیسے کار لو ٹی آر سی ٹونٹی سے کار لو یہ دونے بیسٹ ہے جو میں پرسنلی یوز کرتا ہوں وہ بنانس پیس یوز کرتا ہوں مجھے وہ بیسٹ لگتا ہے ٹھیک ہے بس سیدھا سیدھا ہوسٹ گیا ہے نمارا بس بات ختم اگر آپ کے موبائل کے اندر ہی مطلب کے جیسے آہ میرے پاس یہ موبائل ہے تو اسی کے اندر ہی کیو ٹیکس ہے تو میں کیا کروں گا سیدھا سیدھا جاؤں گا لکھوں گا اور یہ خود ہی ڈیٹیکٹ کر لے گا بس کنٹینیو کرنا ہے ٹھیک ہے ہم اپلیکیشن کے اندر ہوں میرے پاس سیدھر ٹائب کے اندر ہے تو کبھی کبھی سسٹم کے اندر آنسٹی کے اندر کر لیتا ہو تو ٹائب کے اندر ہوتا ہے تو میں سیدھا سیدھا جاتا ہوں سکین مارتا ہوں بس بات ختم آپ کا ڈیپوزیٹ ہو گیا بس اس مہتر سے بولا آپ نے اس مہتر سے ہی ڈیپوزیٹ کیا تو بھی مارکر کا توسہ میں بیہیوئر دیکھ لوں کہ مارکر کا بیہیوئر ہے کیا اور کس ٹائب کیا تو اس کے اکوڑنگ کچھ اگر ٹیڑا میں مل جائے تو بہتر اگر نہ ملے تو پھر کوئی بات نہیں ہا رہے ضروری تھوڑی ہے یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہ نکل آنا اوکے جی یہاں پہ اوپر جو ہمارے پاس ہے ون کے کے اوپر جتنے بھی پڑے ہم وہ ایڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب بھائیے سارے کہاں ہو گئے یہاں پہ تھری فائف زیرو ٹھیک ہے یہ ہم نے کر لیے تو کوئی بھی مارکٹ کو ہم کر لیتے ہیں نا لائز ٹھیک ہے یہاں پہ ہاں جی یہ کون سی ہے کتنی کینڈلیں ایک دو تین چار پانچ اور یہاں سے مارکٹ کے اپ ٹرینڈ تھا ٹھیک ہے اوکے مارکٹ ہے اے یو ڈی یو ایس ڈی تو سا ویٹ کریں گے ٹائم کو تھوڑا اور سوچ کریں گا یہاں پہ سیل کی ٹریڈ مار دیں گے ٹھیک ہے اب یار اس کے آواز میں نے کیوں نہیں بند کی تو یہاں پہ اس وقت ہماری دو میٹ کے ٹائم فریم پہ سیل کی ٹریڈ ہے اچھا جی ڈپوزٹ میتھر کی بات کر رہا ہوں جتنے بھی ڈپوزٹ میتھر ہیں دیکھو جس پہ میں نے کیا آپ کرو بسم اللہ پڑو کرو لیکن اگر آپ ایزی پسا جہاز کیس کے ثروح لگے ہوئے ہو کوئی ایشو ہو گیا تو بھائی اس کے ذمہ دار خود دو بین آس پہ اسے کر لو کسی سے بھی کر لو آپ کا ہی فائدہ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ذرا میں اس کا پانچ منٹ کا ٹائم فریم دیکھ لوں اچھا جی پانچ منٹ کے ٹائم فریم پہ مارکٹ ڈاؤن آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وان منٹ کے ٹائم فریم پہ کیا ہو رہا ہے ٹو منٹ کے ٹائم فریم پہ مارکٹ نخرا کر رہی ہے اور یہی پہ ہم جا رہے ہیں دس منٹ کے ٹائم فریم پہ تو دس منٹ کے ٹائم فریم پہ ابھی ابھی پوری پوری کینڈل پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے ٹائم تھوڑا سا زیادہ کر دیا تھا ہم نے چلو بہرحال دیکھتے ہیں آہ ٹریڈ کا کیا صورتحال ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ ابھی ٹریڈ لگی ہے ایک تو اس کی نا لوڈنگ بڑی سپیڈ میں جا رہی ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ ابھی ہماری ٹریڈ چل رہی ہے بس ٹائم ہم نے آہ زیادہ کر دیا تھا کیونکہ آہ میں نے مجھے یہاں میں نے ٹریڈ آہ ٹائم بلا کیوں زیادہ کیا تھا دیکھو ایک دو تین چار پانچ چھیں کینڈلوں کے بعد مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے اگر میں ڈاؤن کی ٹریڈ لے رہا ہوں چھوٹی موٹی گرین کینڈل آہ نہ جائے تو اس وجہ سے میں نے تھوڑا ٹائم بڑھا لیں اگر آتی بھی ہے تو ٹریڈ ہماری جو کینڈل نیکس کینڈل وہ نیچے بہت زیادہ کلوز ہو اور جس سے ہمیں پروفیٹ ہو جائے سیمپل سی بات ہے ابھی ہمارے پاس ٹائم پورا پڑا ہو گا ہے تقریباً فورٹی ایٹ سیکنڈ کا پڑا ہو گیا ٹھیک ہے ابھی مارکن کا تھوڑا سا رخ چینج ہو رہا ہے ہاں چینج ہو ہے ویٹ کریں گے تھوڑا سا اور کیونکہ مارکن نے اس کی پینڈنگ پارٹی پر کری ہوئی ہے تو یہاں پہ ٹائم ابھی ہمارا پڑا ہوئے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم جا رہے ہیں جی پانچ یہاں پہ ہم پانچ منٹ کے ٹائم فریم پہ آئے ہیں تو یہاں پہ ماشا اللہ مارکن کا پریشر کتنا زیادہ نیچے آیا ابھی مارے ٹونٹی سیکنڈ پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ابھی پورا کا کافی ٹائم پڑا ہوئے اس مارکن کا اور مارکن بہت زیادہ نخرا کر رہی ہے طرح دیکھتے ہیں مارکن ہے بھی اور ایکٹر پی اچھ کی ٹریڈ اور نخرا جتنا مرضی کرے نا ایکٹر پی اچھ تیل میں فرائی کر رہی لگتے ہیں تو یہ اس کے یہ نیاں کون تھا اس کے اندر یہ ہماری جو فریش ڈپوزٹ اور فریش ہماری نئی ہی ٹریڈ تھی ٹائم بڑھانے کا فائدہ کیا ہوا دیکھو مارکن یہاں پہ اوپر یہ اگر ٹائم نہ بڑھایا ہوتا اس کے بیچ میں لگائی ہوتی تو لاسے گن میں لوس ہو سکتی تھی تو ٹائم بڑھانے کا فائدہ ہمیں ہو گیا کہ مارکن ہے کینڈل نے نیچے ہی کلوزنگ دی ہے تو یہ فائدہ ہمارے ہمیں ہو گیا اچھی بات ہے ٹھیک ہے آہ یہاں پہ ذرا تھوڑا سا اس کو آگے چیک کرتے ہیں تو یہ ٹو ایٹی کا ہم نے جو پروفیٹ اس میں آج بک کیا مزا آگیا اور کچھ نہیں اچھا یہ جو دیپوزٹ کا طریقہ کا ربطہ دیکھو میں بنانا نہیں چاہ رہا تھا مجھے کافی لوگوں نے بتایا کہ لی بھئی بیناس پے پے بنا دو ٹھیک ہے تو میں نے بنا دیا ساتھ ہمیں ٹریڈ بھی لے لی اور پروفیٹ بھی ہمارا جو اس وقت ہو چکا ہے اچھا چیز کلیرلی میں کر دوں کہ آپ لوگ کے لیے نا جتنے بھی سٹیٹیجی ہیں اب جب بھی مارکن میں بیٹھ تو اپنے اکاؤن کے مطابق منی میجمنٹ اور ریسک کے لیے آپ کو اس سے آپ بچ جاؤ گے تو آپ شکین جانے اب کلی بھائی کہہ رہا کہ آپ اپنا اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاؤ گی کیونکہ ریسک منیجمنٹ اور منی میجمنٹ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے مائنڈ سیٹ سے کننکٹ رہتی ہیں ٹھیک ہے اس سے بچ جاؤ گے تو آپ کے پاس بہت زیادہ پروفیٹ ہے ٹھیک ہے باقی مشاہ اللہ جو ویڈرہ کی ویڈیو ہے وہ بھی بہت جلد لائیں گے باقی آپ لوگ اپنا ڈیر سا کہہ رکھنا اللہ حافظ